امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی اور صدر سائی انگ ون کی ملاقعہ تائیوان میں فوج ہائی ایلرٹ نینسی پلوسی منگل کو رات کے تائیوان پہنچی جس کے بعد تائیوان کی جانب سے کہا گیا کہ چین کے تیارے اس کے فضائی دفاع شناختی زون میں داخل ہوئے ہیں نینسی پلوسی کی جانب سے تائیوان کے دورے پر چین کی جانب سے شتی تنقید کی گئی ہے اور سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی گئی واضح رہے کہ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے جبکہ تائیوان خود کو ایک خود مختار ریاست سمجھتا ہے صدارتی محل میں ایک تقریب کے بعد اپنے خطاب میں تائیوانی صدر سائی انگ ون نے کہا کہ کس طرح تائیوان اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ تائیوان کے خلاف کسی قسم کی جارہیت کا پورے انڈو پیسفک پر بے پناہ اثر پڑے گا انہوں نے کہا کہ تائیوان پیچھے نہیں ہٹے گا ہم اپنی قومی خود مختارے کی حفاظت کریں گے اور عالمی سلامتی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے جواب میں نینسی پلوسی نے کہا کہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان مشترکہ اقدار کی بنیاد پر ایک مضبوط شراکت داری قائم ہوئی ہے اور ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تائیوان سے کیے گئے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ڈیموکرٹکس اور ریپبلکن دونوں ہی تائیوان کی حمایت کے معاملے پر متحد ہیں نینسی پلوسی کی صدر سائی انگ ونگ سے ملاقات سے قبل تائیوان کی کابینہ نے اعلان کیا تھا کہ فوج نے الرٹ لیول برہا دیا ہے جس کے تحت حکام جزیرے کے گرد حفاظت اقتامات لیں گے تائیوان کے وزارت قومی دفاع کی جانب سے بتایا گیا کہ 21 چینی تیارے تائیوان کی فضائی دفاع شناختی زون میں داخل ہوئے ہیں بتایا گیا کہ ان تیاروں میں دس شین یانگ جے سکسٹین شامل ہیں جو کہ چین کے جدید لڑا کا تیارے ہیں چین کے جانب سے تائیوان کی فضائی شناختی زون میں اپنے دیارے بھیجوانا غیر معمولی اقتام نہیں دوسری جانب چین نے نینسی پلوسی کے دورے کے 22 بطر احتجاج بیجنگ میں موجود امریکی سفیر کو طلب کر لیا چین کے نائب وزیر خارجہ زی فنگ نے کہا کہ پلوسی کے دورے کی نویت شیطانی ہے انہوں نے اس کے سنگین نتائج سے خبردار کیا اور کہا کہ چین خاموش نہیں بیٹھے گا روس نے بھی چین کی حمایت کی ہے اور نینسی پلوسی کے دورے کو واضح اشدال انگیزی خرار دیتے ہوئے کہا کہ چین کو اپنی خودمختاری کے تحافظ میں کارروائی کرنے کا حق ہے چین کے وزارت خاجہ نے نینسی پلوسی کے تائیوان کے دورے کی شدید مضاحمت کرتے ہوئے اسے ون چائنہ اصول کی سنگین خلاف فرضی قرار دیا ہے جس کا اس کے مطابق چین امریکہ تعلقات کی سیاسی بنیاد پر شدید اثر پڑے گا ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ بلوسی کا دورائی چین چین کے خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف فرضی ہے وزارت نے کہا کہ اس سے آبنائی تائیوان کے امن و استحکام کو بری طرح نقصان پہنچتا ہے اور الہتگی پسند قبطوں کو تائیوان کی آزادی کے لیے سنگین طور پر غلط پیغام پہنچتا ہے چین نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ تائیوان کارڈ کھیلنا اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا بند کرے اور غلط اور خطرناک راستے پر مزید آگے نمبر ہے امریکہ کے چین کے ساتھ بزابطہ سفارتی تعلقات ہیں نہ کہ تائیوان کے ساتھ لیکن امریکہ تائیوان کے ساتھ مضبوط غیر سرکاری تعلقات رکھتا ہے اس دورے نے وائٹ ہاؤس کے لیے سفارتی مشکلات پیدا کر دی ہیں صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ امریکہ فوج کا خیال ہے کہ پلوسی کا تائیوان کا دورہ بھی اچھا خیال نہیں تھا پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس ویڈیو تینکیو